بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائی بھی ہو اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی فارم کی نہیں سچی مچھی کی بالکل شکار والی مچھی بھی کھائیے مزہ نہیں ہے کراچی میں مچھلیوں کی ویرائیٹیز ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹیمارٹر پیدا ہوتا ہے کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں بہت ساری چیزیں پنجاب میں گندم ہیں بہت ساری چیزیں لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں وہ مچھلی بھی کام ملتی ہے اہ اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے ٹائٹ خاندانی جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سے خریدے اتنی بیسیوں قسم کی ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہر ایک کے فضائل الگ گسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے اس میں آئل ہوتا ہے الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں سنگھاڑا مچھی سستی ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے سہت کے لیے بہت اچھی ہے اور آپ کا مشکہ ہے مزہ نہ آئے پیسے واپس سرمہ ہی مجھے پسندی ہے پاپ لیٹ پاپ لیٹ ہے پاپ لیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور سٹور کی مچھلی الگ ہے روز شکار والی اگر تازہ بلکل کھانی ہے سو روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھالو آپ وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے اتنا مال یار سوندر ایسے نکال رہا ہے رسک اللہ کی قدرت نظر آتی ہے میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلیننگ والوں کو بلاؤ یہ منظر دکھاؤ مجھے کہتے ہیں نا رسک کی کمی ہو رہی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں کھانا سے کھائیں گے اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے باقی تو اور باقی یہ اور ذرائع تو بہت ہیں فشری میں جاؤ اور لانچے صبح فجر سے پہلے جاؤ کبھی لانچے آ کے لگتی ہیں ایسا مال نکلتا ہے یار ایسا لگتا ہے سمندر پھیک رہا ہے کھالو بس آ کے کھاؤ رو نہیں ٹھیک ہے نا ٹینشن نہ لو یہ غربت غربت یہ بکواس چھوڑ دو سمندر بہ زبان حال بتاتا ہے آ جاؤ لے جاؤ یہ سرمائی کی لاٹ نکل رہی ہے یہ پاپلیٹ کی لاٹ لاٹ کی لاٹ کیسے لگی بھی ہوتی ہے وہاں پہ ایسا مزہ آتا ہے میں تو ویسے بھی جاتا ہوں فشری بتا کے نہیں جاتا کہ سب لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر تو ویسے ہی جاؤ اتنا مزہ آتا ہے یار اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہے سمندر نے کبھی نو نہیں کیا نا نہیں کیا جب آپ نے اس سے رس مانگا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس رس ختم ہو گیا ہے نا 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 سمندر ہمیشہ خوش کرتا ہے کہتا ہے لے جاؤ بھائی تو مچھلیوں کی اتنی قسمیں ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتی آنگڑا مچھی بھانگڑا مچھی پتہ نہیں کون کون سی قسمیں ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت اچھی طرح نام یاد ہوتے ہیں وہ کانٹو سمیت کھاتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا مچھلی کھاتے ہوئے کبھی کانٹو والی مچھلی موں میں رکھیں گے چبا چبا کے کانٹے ایک طرف نکال کے بھیگے مچھلی پتہ نہیں یار کوئی اندر آٹومیٹک آلات لگے ہوئے ہیں کیا ہیں جو کانٹو کو ایک طرف کر رہے ہو وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا تو آدھی ہو گئے ہیں کانٹے نکالے مچھلی نکل گیا پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں یار